بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الگزیتی و شہدات چل رہا تھا قضاو اور شہدات کی مسائل تگواہی کی عویہ سے ایک فصل تو ہو گئی ہے دوسری فصل الفصل الثانی قضاوات اور شہدات کی مزید مسائل اس میں بیان ہوں گے ان عمر بن شعیب عن عویہ عن جدہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول جس سانت سے رویت حسن درجے میں ہیں کہ رہے کے پیامبر جسام کے ارشاد البینات علی المدعی والیمین علی المدع علی گواہی بینا کس پر لازم مدعی پر کہ وہ پیش کر دے اگر نہ ہو تو پھر مدعی پر جس کو منکر بھی کہتے ہیں قسم آئی کی رواہ الترمیزی وَعَنُمِ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِهَا النَّبِي صلی اللَّهُ لَيْهُ سَلَّمْ فِي رَجُلَيْنِ امی سَلْمَةَ صحیح بریت کرتی پیامبر علیہ السلام سے دو شخصوں کے متعلق اختصمہ الیہ پیامبر علیہ السلام کے پاس مخاسمت لیائی مخاسمت لیائی پی مواریسہ میراس وغرہ کے متعلق کچھ مسئلات دونوں نے سامان وغرہ میں دعویٰ کر لیا ایک نے کہا کہ یہ میری لئے ہیں اور میراس میں مجھے ملا اور دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے ملا ہے لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَاتٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا دونوں کے پاس بینا نہیں تصرف دعویٰ تا فقال علیہ السلام نے فرمایا مَنْ قَزَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِّنْ حَقِّ اَخِيْهِ اگر کسی شخص کیلئے میں فیصلہ کر دوں اور سامان اس کا ناہ اس کی بھائی کا ہو اور اس نے کیا کر لیا اس کو لے لیا فَإِنَّمَا أَقْتَوْ لَوْ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ یہ میں اس کی لئے اکر ٹکڑا کاٹ رہا ہوں فقال الرجلان کل واحد منہم اے رسول اللہ ہر ایک نکاگری سے اتنی صاحبات ایسا زاغر ہے تو حقی حضل صاحبی چلو دوست کو دے رہو ہیں اس کو فقال لکا حالا ایسا نہیں بس سطوری دیا جاتے کوئی کی بس گئے دے ولیکن از حب فقت سیما جاؤ دونو اس کو تقسیم کر دو وَتَوَخِّيَا الْحَقَّ اور حق کو کیا کرو برابر برکر کر لو جو تقسیم سیدر کر لو سم مستحیما پھر کیا کر لو قرآندازی کر لو مثلا اگر آپ کو اختلاف ہو کینئے یہ والد ہو کیرانئے یہ والد ہو قرآن کر لو سم الیحلل کل واحد منہم یا سم الیحلل بھی پرسدی کل واحد من کو ما صاحب ہو پھر ہر ایک کیا کر دے ایک دوسری کے لئے وہ سارا کچھ حلال کر لے جو اس کا استحقاق ہو کی دے بس چلو تمہارا وَفِرَتِن قَالِ اِنَّمَا اَقْزِ بَيْنَكُمَا بِرَأِي جس مسئلے کے متعلق اگر مجھ پر کوئی عید وغیرہ نہ اتری ہو تو پھر میں اپنی رائے اجتحاد وغیرہ کر کے فیصلہ کرتا ہوں ظاہرِ بازات میں الحن تیز زبان ہو سکتے ہیں مگر یہ یاد رکھے کیسہ کرنے سے اس کا سامان توڑی حلال ہو جائے گا ہر ایک نے دعوی کیا کہ اس کا گوڑا ہے اس کی سواری ہے اور اس نے کیا کر دیا ہے گوڑا بھی ساتھ دیا ہے انتاج وغیرہ فَقَضَابِهَا رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ سَلَّمَ نے لذیفیت دی فیانبار رسل نے اس کے حق میں فیصلہ کیا جس کے ہاتھ میں تکیوں کہ ذو القبضہ اکثر مالکیت کی دلیلی کی یاد بھی مالے کے رواہو فی شرح السنن شوافیغرہ حضرت بھی کیا کرتے ہیں حقیقت ہیں کہ اعتبار ہاتھ وغیرہ کا ہوتا ہے یہ ملک مطلق والا دعواتا یعنی سبب مل جوتانا بیان نہیں کیا جب ایک نے سبب کیا کر دیا بیان نہیں کیا کسی ایک نے تو پھر صاحبے یدکم پیانبر علیہ السلام نے دے دیا کیونکہ صاحبید اکثر مالک ہوتا ہے کیونکہ جوش استعمال میں تو اسی کا ہوگا نا وعن بی موسیٰ علیہ شریر رضی اللہ عنہ انہ رجلین ادعیب عیرن علیہ دی رسول اللہ علیہ وسلم ایک اون تا دو شخص کی دعوی دارتی لی واحد منہ بینا فجعلهن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم بینہم دونوں کی بیچ شریک سمجھ لیا شریک کر لیا کہ دونوں کی بیچ شریک ہوگا وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ انہ رجلین اختصوا ہمہ فی دعب بطن علیہ السلام بینہم اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ دو شخص نے دعبی کا دعوی کیا تھا بینہم نہیں تھا ان کے پاس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استہیما علی الیمین کون پہلے قسم اٹھائے گئے یعنی کرا کر لو اب کرو تم اٹھاو کرنی یہ اٹھا لے چلی کر لو اس پر بھی کرا کر لو کون پہلے کھائے رواہ اب دعود و ابن ماجہ تو پھر کیا کر لیا پھر آدادہ کر لیا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ رجلین پہ امران صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلف ہو کس کو کسام دو یا قول اللہ رجل حلف ہو جس اس کو کسام دیتی یا اس کو کہا کہ احلف باللہ قسم کھالو اس طرح کھالو کحلب باللہ اللذی لا الہ الا ہو اس طرح قسم کھالو الفاس کہو ما لہو عندکشیون یعنی اس کا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جو دعوی کر رہے خالی دعوی ہے یعنی للمدہی مختلف الفاس کے ساتھ قول اللہ علیہ وسلم قول اللہ علیہ وسلم یعنی اس کا احلف قسم کھالو نا قول تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو قسم مد دو یا زنی احلف ہو تو قسم کھائے گا تا یار اس کیلئے بیٹا ہے ویسا بھی مال مرا مال لے جائے گا فانزل اللہ تعالی اللہ نے یہ تطار دیگی نیسے توڑی ہوگا کہ بس قسم کھالی مال اس کا ہو جائے گئے جہنم کی سکرٹے ہیں یہ تطوری سے دنیا ہے کچھ دنوں کی فانی دنیا ہے اگر اللہ کے اہد و قسم کے ذریعے سے کوئی لے تو اس کیلئے اچھا نہیں ہوگا ابو دعوی بن ماجا وعنہ ان رجل من کند ورجل من حضر موت کوئی لیوی کچھ قصہ گزر چکے ایک آدمی قندہ قبیلی کا تو اور ایک حضر موت سے آئے تھا اخترسامہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار زمین الیمن یمن میں ایک زمین تھی اس پر ان دونوں کا کیا تھا مخاصمت تھی خصومت تھی دعوات تھی فقال الحضر امین حضر امین یا رسول اللہ ارزی اغتسبانیہ ابو حاضر اوہی افیدی ہیں یہ جو میری زمین اس کے ابو نے یا غصب کی ہیں یا اس کے پاس ہے قول کہا کہ حلکہ بینا بینا ہیں قول کہا اللہ بینا نہیں کہا ہیں ولیکن وہ حلی بو میں قسم دینا چاہتا ہوں واللہ میں اعلم انہا ارزی اغتسبانیہ ابو ہو کہ اسی تم معلومیں سی طرح جان نہیں رہے یا جان رہے کی اس کے اباجان نے مجھ سے غصب کی تھی فَتَحَيَّا الْكِنْدِيُّ لِلِيَ مِنِي وہ کندی آدمی تیار ہو گیا چلو قسم کالے توں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہل سنائے کہا چلو قسم تو ہر کوئی تیار ہو سکت اس کی لئے بات ہے کِلَيْا اَقْتَخَدُن مَالًا بِيَمِينٍ إِلَّا لَكِلَوْهُ عَجْزَم کہ جو بھی کیا کر لے قسم کی ذریعہ کسی کا مال اپنا کر لے کل قیامت کو اسی صورت میں اللہ سے ملے گا کہ وہ کھوڑ مرض میں مطالع ہو اس کا گوش جڑا ہوا ہوگا بدن پر جزام ہوگا فقال الکندی چلو کندی نے کہا اگر اسی بات ہے اتنی سحسزا ہے تو ہی عرض اس کی ہو گئی رواہ ابود دعوت وعنب دل ابن انہیں اس قول اسے کہتی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاللہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات جان لو قسم کانا یا جوٹی وغربات کرنا یہ معاف نہیں ہوتی بڑی کیا ہے بڑی جنایات کسور انہیں منک برلکابائے رہے بڑی گناہوں میں یہ بھی بڑی گناہ شرک باللہ شرک کرنا وکو کل والدین والدین کی جائز بات کو نہ ماننا ولی من الغموز جوٹی قسم کانا وما حالفا حالفا باللہ یمین صبر اور جبی آدمی اللہ کی قسم کائے جسی محبوس کیا گیا فعود خلافیہ یفات خلافیہ مثل جناح بعودت پھر اسمی کیا کردی مچر کی پر کی برا ورسمی کچھ داخل کر اس کا سامی اپنی طرح سی کوئی بات وغیرہ اللہ جو علیت نکتتن پی قلب لیومی القیامة یہ اس کی لی دل میں قال نکت بانجائی گا کیامات تک رواه ترمزی قلاز حدیث غریب وعن جابر رضی اللہ قول رسول اللہ صرف اللہ 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 علیہ وسلم لی احل پاحدون جوٹی کا سام کائے ولوالا سواک ناخذریک میں سواک کے برابر شئی پر کیوں نہ ہو اِلَّا تَبُوَّا اَلَّا تَبُوَّا مِقْعَدْهُ مِنَ النَّارِ اس نے جہنم مٹکانا لے لیا یا وجبت لئے اُن نر اس کی لاغ واجب ہو گئی رواہ مالک بدود ابن ماجہ بعض جگہ اسے یمین میں تغلیز آ جاتی ہیں اس لئے پرمیمبر کا ذکر کیا وان خرمہ بن فاتق قال فاتق بھی کہتے فاتق کی قولی سے کہتے سلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ایک مرتبہ پاہ صلی اللہ صبح کی نماز پڑھلی فلما سرا فقاما قائمان نماز پوری کرنے کے بعد سلام آغرہ کی بعد اُٹے فقول فرمائے کی عدلت شہادت اززور بلے شراك بللہ جوٹی گواہی شرک برابر سلال سمرت انتن مرتبہ سمقر اپریت پڑھ لی فجتنی برشت من الاؤثانی وجتنی بو قول الزور حنفاء علی اللہ غیر مشرقین بہن کہ بچو گندگی سے جو کیا ہے پوجا پاتے اور بتو کی پرستشے اور جوٹی بات سے جوٹی قواہ سے بچو اللہ کو ایک سمجھ کر اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کرے تو دیکھیں یا پر پجتنی برشت من الاؤثان کا ہنے اس کے برابر کیا ہے اور جوٹی بات جوٹی قسم اس کے برابر پرستش کے برابر جوٹی پجا پات کے برابر کہا کہ حنفاء علی اللہ یکسو ہو کر اللہ کو مانیے اور اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرے اس نے قرآ کے الفاظ ذکرنے کی ابن ماجہ صاحب نے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قورت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالسلام نے فرمائے لا تجوز شہدتو خائنن ولا خائنتن بدکردار خائن انسان خائن خاتن ان لوگ بگواہی قبول نہیں ہوتی جائز نہیں ہوتی ولا مجلود حدن جس کو حد لگ گئی ہو جو دوسری بائی سے دشمن و عداوات رکھتا ہو ولا زنین یوشس جو متہمو فی والا ان کسی والا کی وجہ سے والا وغیر میں متہمو کس نے والا وغیر کو حڑب کر لیا ہے والا قرابت انہیں قرابت وغیر متہمو مانا کیا ہو کسی اور کی طرف اپنی نزبت کر روح ہو تو کسی اور کا بائی کے رو میں اس کا بائی میں اس کا بیٹا والا القانع یو آدمی ما اہل البیت جو کسی کے ساترہ ہے کسی کے نفاقی میں شریکو وغیرہ وہ بینے رواہ ترمیز یو قال حدیث ان غریب انو عزید ابن زیاد دمشق روی منکر الحدیث یو والا القانع ما اہل البیت اسے مراد زوجہ زوج بھی ہو سکتے ہیں کی ان کی گواہی ایک دوسری کیلئی نہیں ہوتی وان عمر بن شیب نبی حنجدی حنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول لا تجوز شہادت خائنین ولا خائنتین ولا زانین ولا زانیتین ان بات کرو کی بینی ہوتی ولازی غیمرنا لاخیه جو کیا ہو اداوات رک رو غیمر من اداوات ورد شہادت القانع یلی علی البیت اس طرح سے ایک دوسری کی گواہی گروه لکلی بینی ہوتی جن کا رشتا قریب رواه ابو داود وان نبی حریرت رضی اللہ عن رسول اللہ علیہ وسلم قول اللہ تجوز شہادتو بدویین علی صاحب قریتین کہ جو آدمی کیا ہو شہری وغیرہ ہو یا بدوی ہو اس کی گواہی گوالے کے خلاف کو بول نہیں کی جائے گی رواه ابو داود ابن ماجہ یہ حدیث ظاہر پر نہیں رکھی جائے گی اگر بدوی سے مثلا کوئی شہادت سے مانے ہو مثلا تو پھر کیا کرے گا صاحب قریات جو ہے نا علاقی والاو اس کی خلاف گواہی پیش کردے یہاں پر جو پیمبر اس نے ذکر کیتے ہیں کہ لایق بلو یا لاتجوز شہادتو بدوین یہ تمام بدویوں کے مطالق نہیں ہے حدیث ایک خاص بدوی کے مطالق تاو شہادت کا لایق نہیں تا اس لئے اس کیلئے حکم فرما دیا یا ممکن ابتدائی دور کی بات ہو کہ الاعراب وشد کفرا ونفاقا کہ دیہاتی وغیرہ لوگ جو ہیں نا کفر و نفاق میں سخ ہوتے ہیں اس لئے ان کی قسم کا کیا کر لیا اعتبار نہیں کر لے کے پتہ نہیں چلتے یہ لوگ کیا کر لیں گے قسم وغیرہ میں ممکنے گواہی وغیرہ میں زیادتی کر لے سختی شدت وغیرہ کر لے تو یہ حدیث معلول بلعاللہ ہے بعد میں یہ بات ختم ہو گئی ان کی گواہی قبول کی جائے گی وعنعب ابن مالک رضی اللہ نو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بین رجلینیں فیامبر صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی بیچ فیصلہ گئے فقال المقضی علیہ جس کے خلاف فیصلہ کیا نا اس نے کہا لمات بر جب جانے لگے کہ حضبی اللہ ونعم الوکیل اللہ میرے لئے کافی ہیں فقال ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعالی دراؤں اور کہا کہ حجز پر اللہ ملامت کرتے انسان کو اس سے نہیں ہوتا کام کیا کیا کر لے بس کہ نعم الوکیل نعم الوکیل ظاہر ہے کہ اللہ حضبی اللہ ہو ونعم الوکیل ہے مگر اس طرح نہیں ہے کہ حضبی اللہ نعم الوکیل لاکر گواہی پیش کر دو کچھ کر لو ولیکن علیہ قبل کیسے کام کر لو محنت کر لو ذہن چلاو فایزا غلبہ کامرون اگر کوئی معاملہ پر غالب ہو کر نہ سکو اس وقت کہو فقال حضبی اللہ ونعم الوکیل آپ نے تو کوئی کوشش نہیں کہ حضبی اللہ نعم الوکیل کر رہے اس سے بعض لوگی پوراں دعا کیلئے بیٹھ جاتے ہیں یہ معاملہ فیش ہے بس دعا کر لو پہلے کوشش کر لو پھر دعا کر لو ہاں اگر کچھ دعا کر لے پہلے خیر یا کوشش کرتے ہی کرتے کیا کر لے دعا کر لے دونوں ٹچ کر لے منباز ابن حکمہ نبی انجد دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حابس رجن فی تحماتم پیمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو کیا کر دیا تھا تحمت کی وجہ سے بند کر لیا تھا کیمان اس نے ایک شخص پر گناہ واغیرہ یا دین واغیرہ کا دعا کیا تھا تاپا علیہ السلام نے اس کو روک لیا کہ روک جا اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک اس کی یہ بات ثابت نہ ہو تاکہ یہ دعا معلوم ہو جائے کہ سچے یا جھوٹے اگر یہ معلوم نہ ہو سا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح ہے تو براباد میں تخلیہ کیا جائے گا رواہ و بدود و ازادت ترمیزی وانا سے اس نے مخل لیا عنہ یا خل عنہ پھر اسے چھوڑ دیا الفصل السالس انہم دل ابن الزبر رضی اللہ عنہ نقولی سے کہ تقادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نے فصل فرمایا ہے کہ ان الخصمین یقعدان بین ید الحاکم کہ دون خصم حاکم قاضی فیصل کہ بلکل سامنے ایک جیسے بیٹائے جائیں گے دونوں برابر پسلے پر بیٹیں گے اور دونوں کو توجہ دے گا ہر ایک کی بات سنے گا ہر ایک کو ایک ایک منٹ دے گا ایک کو تین منٹ دے رہے دوسری کو پانچ منٹ دے رہے یہ درست نہیں ہوگا سب کو ایک جیسے وقت وغیرہ سب کچھ ایک جیسے حق دیا جائے گا رواہو احمد و عبود داود